دوستو آج ہم ایسے کرکٹر کی بات کرنے جا رہے ہیں جسے ہم ان کے انوکھے بالنگ سٹائل سے جانتے ہیں اور ان کا بالنگ کرنے کا انداز ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب بھی بالنگ کرنے آتے ہیں تب بڑے بڑے بلے بازوں کی مانوشامت آ جاتی ہے جی ہاں دوستو آج کی اس لائف اسٹائل ویڈیو میں ہم بات کریں گے لسٹ ملنگا کی لسٹ ملنگا کے بارے میں جان کر آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح انہوں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں کرکٹ کھیل کر ایک انٹرنیشنل کرکٹر بننے تک کا سفر تیع کیا اور اپنی زندگی میں حد سے بھی زیادہ محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لسٹ ملنگا کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی کے بھی لائک کر دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ملنگا کا فل نیم ہے سیپرمدو لسٹ ملنگا اور ان کا نیک نیم ہے سلنگا ملنگا اور ان کا جن 28 آگسٹ 1983 کو گیل سری لنکا میں ہوا اور دوہزار بیس کے ساتھ ان کے عمر ہو چکی ہے 36 سال ملنگا بہت ہی گریب پریوار میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے پتا ایک میکینک تھے ملنگا نے اپنے ایک انٹرنیشنل میں کہا تھا کہ جب میں چھوٹا تھا تب میرا پریوار بہت گریب ہوا کرتا تھا جس کے کارن میں نے بچپن میں بہت برے دن دیکھے ہیں ہمارے پاس مشکل سے دو وقت کا کھانا کھانے کے پیسے ہوتے تھے ملنگا کا ماننا ہے کہ آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو دن رات ایک کر کے محنت کرنی ہوگی اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں ملنگا کے کیریئر کے بارے میں ملنگا اپنے بچپن کے دنوں سے ہی اپنے گاؤں میں سمندر کے بیچ پر اپنے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور ان کے دوستوں میں بھی ملنگا کی طرح کرکٹ کھیلنے کا بھوت سوار تھا دوستو جب ملنگا سمندر کے بیچ پر کرکٹ کھیلتے تھے تب بیچ میں ریت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ بال اچھل ہی نہیں پاتی تھی اور اسی چکر میں وہ کچھ الگ ٹائپ کے بالر بن پائے اور اسی سٹائل کے چلتے انہیں ایک الگ ہی پہچان ملی ملنگا نے اپنی اسکولنگ ویدیا تھلا کے اسکول سے کری اور اسکولرشپ ملنے کے بعد انہوں نے دوسرے اسکول جس کا نام دا ویدیا لوگ اسکول میں ایڈمیشن لیا اور اسی اسکول کے کوچ چمپک رمائکہ کا ان کی زندگی بنانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے ملنگا کے بال پھیکنے کے سٹائل سے ان کے کوچ کافی پرباوت تھے اور ان کے کوچ نے ٹھان لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ملنگا کو پوری دنیا کا ٹاپ بولر بنا کر رہوں گا پھر اسی اسکول کوچ نے ملنگا کو ایک کرکٹ کلب جوائن کروایا اور اسی کرکٹ کلب میں ان کو اپنے بال پھیکنے کے سٹائل سے سلنگا ملنگا کے نام سے پکارا جانے لگا اور اپنے اسی سٹائل کے چلتے ہوئے کافی فیمس ہو گئے اور آخر کار 2004 میں ان کو اپنے پہلے انٹرنیشنل ٹیسٹ کرکٹ میں ڈیبیو کرنے کا موقع ملا جو کی ایک جولائے 2004 میں آسٹریلیا کی خلاف کھیلا انہوں نے اور اپنے پہلے ہی میچ میں انہوں نے چھے وکٹس لے کر سب کی نظر میں آ گئے انہوں نے اپنی پہلے ہی میچ سے لوگوں کے دلوں میں ایک الگ پہچان بنا لی انہیں ونڈے انٹرنیشنل یعنی کی اوڈی آئی میچ میں ڈیبیو کرنے کا موقع ان کے اپنے دیش سری لنکا میں ہی ملا 2004 کے ایشیا کپ میں یونیٹڈ ارب ایمیریٹس کے اگینسٹ دوستو ملنگا کی بالنگ کا کہر اپنے کیریئر کی شروعات میں ہی اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ ساری دنیا کے بیٹسمن ان سے ڈرنے لگے تھے اور اسی ڈر کے کارن کافی کرکٹرز تو اچھا کھیل بھی نہیں پاتے تھے ان کی بالنگ کے سامنے دوستو ملنگا کرکٹ کے اکیلے بالر ہیں جنہوں نے اپنے اوڈی آئے کیریئر میں تین بار ہیٹرک کی ہے ان کی آئی پیل کیریئر کی بات کی جائے تو یہ مومبئی انڈینز کی طرف سے کھیلتے تھے اس کے علاوہ ملنگا نے اپنے سیدھے ہاتھ پر ایک ٹیٹو بھی بنوایا ہے جو کی ان کے ٹیسٹ میچ ڈیبیو کی تاریخ ہے دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ملنگا پہلے ایسے کرکٹر ہیں جنہوں نے 100 وکٹس 320 انٹرنیشنلز میں لیے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ملنگا ایسے پہلے بولر ہیں جنہوں نے چار بالر پر چار وکٹس لیے ہیں ملنگا نے اپنا لاسٹ ٹیسٹ میچ 3 آگسٹ 2010 میں انڈیا کے اگینسٹ کھیلا تھا اور انہوں نے اپنا لاسٹ اوڈیائی میچ 26 جولائے 2019 میں بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا تھا دوستو آپ کو ملنگا کیسے بولر لگتے ہیں ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اور ملنگا کیلئے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اب چلیے دوستو بات کر لیتا ہے ملنگا کے ریکارڈز کے بارے میں ریکارڈ نمبر ون ملنگا دنیا کے کلوتے ایسے کرکٹر ہیں جنہوں نے اوڈیائی میں تین ہٹرکس کی ہیں ریکارڈ نمبر ٹو ملنگا دنیا کے کلوتے ایسے بولر ہیں جنہوں نے چار بولز پر چار وکٹس لی ہوئی ہیں وہ بھی ایک نہیں پورے دو بار ریکارڈ نمبر ٹری ملنگا وہ پہلے بولر ہیں جنہوں نے ٹی ٹوینٹی میں پورے ہنڈریڈ وکٹس لی ہیں ریکارڈ نمبر ٹو ملنگا کا یہ بھی ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اوڈیائی میں لازٹ وکٹ نائنٹھ نمبر پر آ کر 132 رنز کی پارٹنرشپ کی ہے انجلو میتھیوز کے ساتھ اور وہ بھی اس وقت کی نمبر ون ٹیم آسٹریلیا کے خلاف 2010 میں اب چلیے دوستو آپ کو ملواتے ہیں ملنگا کی فیملی سے ملنگا کے پتا کا نام ہے سیپرمدو ملتن ملنگا کی ماں کا نام ہے سورنا ملنگا کی بیوی کا نام ہے تانیا پریرا ملنگا کی بیٹے کا نام ہے دووین اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے اس کے بعد دوستو اب بات کر لیتے ہیں ملنگا کی انکم کی ملنگا IPL میچ کے دو کروڑ روپے چارج کرتے ہیں ملنگا کسی بھی برینڈ پروموشن یا انڈوسمنٹ کے دھائی کروڑ روپے چارج کرتے ہیں ملنگا کی پر یر سیلری ہے پچاس لاکھ روپے جو کی انہیں سری لینکن کرکٹ بورڈ کی اور سے ملتی ہے اس کے علاوہ ملنگا نے دھائی سو کروڑ کی انویسمنٹ بھی کی ہوئی ہے ان سے بھی ان کی اچھی انکم ہوتی ہے اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں ملنگا کی نیٹو ارث کی ملنگا کی نیٹو ارث ہے ساڑھے سات سو کروڑ روپے اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں ملنگا کے ہاؤس کی ملنگا کے پاس اپنے ہوم ٹاؤن گیل میں ایک شاندار گھر ہے جس کی پرائز ہے ٹو ملین ڈالرز یعنی کی پندرہ کروڑ روپے اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کچھ جھلک دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں ملنگا کی کارز اور بائکز کلیکشن کے بارے میں ملنگا کے پاس ایک بی ایم ڈیو ایکس ون ہے جس کی قیمت ہے پچاس لاکھ روپے ملنگا کے پاس ایک بی ایم ڈیو ایکس فائیو ہے جس کی قیمت ہے پانچ کروڑ روپے ملنگا کے پاس ایک میٹسو بیشی لانسر ہے جس کی پرائز ہے ساٹھ لاکھ روپے ملنگا کے پاس ایک بی ایم ڈیو ای ایٹ ہے جس کی پرائز ہے تھری پوائنٹ فائیو کروڑ روپیز ملنگا کے پاس ایک ٹویٹر لینڈ ٹروزر پرائڈو ہے جس کی قیمت ہے ایک کروڑ روپے ملنگا کے پاس ایک اوڈی ایٹ ایل بھی ہے جس کی قیمت ہے دو کروڑ روپے ملنگا کے پاس ایک یامہ وائز ایڈ ایف آر ون بھی ہے جس کی قیمت ہے بیس لاکھ روپے ملنگا کے پاس ایک ٹی وی ایس اپاچے آر آر تھری ہنڈڈ ٹین بھی ہے جس کی پرائز ہے تین لاکھ روپے ملنگا کے پاس ایک یامہ آر فیفٹین بھی ہے جس کی قیمت ہے دو لاکھ روپے تو یہ تھی ملنگا کی لائف اسٹیل ویڈیو اگر آپ ملنگا کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دو لائک اور ساتھ ہی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاو نیکسٹ ویڈیو کس کرکیٹر پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ ملنگا کیا